موسیقی 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 اور یہ ایسا ہے کہ آپ کس چیز کو اپنی لائف میں علاو کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح کا ریاکشن ہم دوسروں کی بات پر کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہمارے اپنے متعلق سکرپ چل رہا ہوتا ہے وہ کتنا نیگٹیو ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے اور اپنے آپ کو یہی قویسٹن کر کے دیکھیں کہ آپ نے کب اپنے آپ کو یہ اجازت دی کہ اپنے ساتھ آپ اتنی نیگٹیو باتیں کر سکیں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بیسٹ رینڈ ہو آپ ہر وقت اس کو ٹوکیں اس پہ تنقیت کریں اس کو کہیں کہ تم اچھے نہیں لگ رہے تم اچھے نہیں ہو تم یہ نہیں کر سکتے یہ دوسری زیادہ دنوں تک ٹائم نہیں رہے گی لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اپنے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو روز یہ بتاتے ہیں کہ کتنی نیگٹیوٹی ہے کتنی پرابلمز ہیں کتنے چالنجز اور ہرڈلز ہیں اور زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا اپنے آپ سے بولے جانے والا سکرپٹ پوزیٹیو ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو نوٹس کریں کہ کچھ نیگٹیو تھوٹس آپ کے ساتھ بار بار آتی ہیں اس کے لئے چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ ان تھوٹس کو کہیں پر لکھ لیجئے چار یا پانچ ایسی باتیں جو بار بار سوچ کے طور پر آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور جب بھی اگلی دفعہ وہ آئے تو یاد اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیجئے ایسا نام جو آپ کو لگے کہ اس سے آپ کو یہ at least alert ہو جائیں گے آپ کے یہ تھوٹ دوبارہ سے ایک وشیس لوپ میں آپ کے پاس چلنے والی ایک ایسی سی ڈی ہے جو اٹک گئی ہے زہن میں تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو alligator تھوٹ کہہ سکتے ہیں اس کو you know you name it anything ایسی کوئی چیز جو آپ کو یہ نشاندہ ہی کرے کہ دیکھے جی ہم اسی جانے مانے لوپ میں جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی تو it's really important to recognize your thoughts رہی ہیں اور میرے خیال میں اس کے حوالے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ we need to focus our energies towards it is the eradication of this disease called polio ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہی تمام تر ممالک ان کی efforts نے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ اب ان ممالک سے polio completely eradicate ہو چکا ہے لیکن افغانستان اور پاکستان اب وہ واحد دو یعنی دو واحد ممالک بچے ہیں جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مرض پر ابھی بھی کابو نہیں پایا جا سکا تمام تر ہماری efforts کے بعد ہماری امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار polio کا کوئی case سامنے نہیں آئے گا اور پھر synchro cases سامنے آ جاتے ہیں so where is the missing link what more do we need to do آج world polio day کے مناسبت سے ہم نے آپ کے لئے ایک report تیار کی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں بہت سارے قیاسرائی ہیں جو لوگ resist کرتے ہیں polio teams کو ان کا ماننا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی دوا ہے جس صرف future میں کوئی محلق بیماری ہو سکتی ہے یہ infertility cause کر سکتی ہے یا پھر یہ کوئی بیرونی سازش ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ تکلیف تے عمر اس سے زیادہ ظلم آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی پانچ سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو ہر سال جب polio team آپ کے پاس پہنچے ان کو polio کے قطرے ضرور پلائیں اور یہ ان کی قوت مدافعت against this disease اس کو کرنے کے لئے بہت کام آتی ہے لیکن ان کا ہر سال پانچ سال کی عمر تکی قطرے پینا لازمی ہے اور جو بھی آپ کے ذہن میں اگر قیاس ارائیاں ہیں اس کو دور کر لیجئے اسی کے ساتھ جی ابھی بڑھتے ہیں ایک چوٹے سے break کی طرف break کے بعد آج ملو پاکستان میں آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک young talented singer سے جن کی آواز کا جادو علی زفر کے ساتھ چلا اور ایک بہت ہی روایت ہی traditional گانے کو انہوں نے جب اپنے انداز میں گایا تو شی has definitely become a سوشل میڈیا سنسیشن right now right after this short break welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان ذرا صبح کا آغاز کرتے ہیں ایک talented singer کی بہت ہی پیاری آواز سے آپ کو سنباتے ہیں لیلہ او لیلہ جو کہ folk song ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اروج فاتما نے پاکستان کے معنا سنگر علی زفر کے ساتھ جب گنگنایا تو یقیناً اس نے تہلکہ مچایا ہے سوشل میڈیا پر سب سے پہلے آپ کو ان کے حوالے سے یہ رپورٹ دکھاتے ہیں تھوڑا سی گانہ بھی سنواتے ہیں پھر ارود سے ملاقات کریں گے آتما نے اپنی کم عمری کی کامیابی کو مسلسل محنت اور اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ بتایا ہے اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے خاص کر لڑکیوں میں سو وہ ضرور اس کو یوز کریں اور نیشنل لیول پر جا کر پرفارم کریں تاکہ پاکستان کا نام اور خاص کربرستان کا نام روشن کر سکے بلوجستان میں موسیقی سیکھنے اور اس فن کو آگے لانے کے موقعیں نہ ہونے کے برابر ہیں اروج فاطمہ نے اپنی ان مشکلات کو راہ میں حائل نہیں ہونے دیا کیمرمن محب اللہ کیمرہ مانور خان آج نیوز کوئی گیا اور آپ نے دیکھا کہ اروج کے بارے میں یہ تھی ریپورٹ اور اب ہم آئے سارے اروج فاطمہ موجود ہیں بلوجستان سے ان کا تعلق ہے سنگن کا شوق رکھتی ہیں اور حالی میں وائرل سنسیشن بنی نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا گانا پہلا گانا سوپر ڈوپر ہٹ ہے جو انہوں نے علی زفر کے ساتھ as a do it گایا اسلام علیکم اروج thank you so much for joining me this morning مجھے بتائیے کہ کسی بھی young singer کا خواب ہوتا ہے کسی established pop icon like علی زفر کے ساتھ گانا سب سے پہلے مجھے بتائے گا کہ یہ collaboration کیسے ہوئی how are you discovered یہ you know کس طرح عمل میں آیا یہ recording یہ گانا ایک ساتھ گانا بہت اچھا لگا پہلے تو پہلے تو بالکل ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میں اتنی بڑی personality کے ساتھ perform کرنے کا موقع مل رہا ان کے ساتھ perform میں کر رہی ہوں تو پہلے تو بالکل میں شوق میں آگئی لیکن اس کے بعد سے بہت خوشی ہوئی اور بہت excitement تھی کہ کب ہم ایک ساتھ گانا گائیں گے سہی اچھا مجھے یہ بتائیں اروڈ کے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے پوری ایک اگر 15 years سے دیکھیں تو پاکستانی music has not been you know the kind of music we were producing in the yester years پہلے بہت زیادہ popular pop songs ہوتے تھے پاکستان کے پہلے ہم نے سرٹنلی دیکھا کہ ایک down period آیا ہماری music industry میں you're only 14 میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے musicians میں singers میں آپ کا ideal کون ہے جس کو دیکھ کر آپ inspire ہوئیں میری ideal person عبدہ پرون جی ہے اور علی بھائی بھی ہیں اور ان کو بھی بہت فالو کرتی ہوں لیکن عبدہ پرون جی میری inspiration ہے اور rock اور pop کی بات کی جائے تو میں علی بھائی کو فالو کرتی ہوں اور اگر صوفی کلام کی بات کی جائے تو عبدہ پرون جی کو اچھے جب ہم فوک کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ music کیونکہ اس میں اتنی اپنائیت ہے this is part of our soul this is part of our heritage تو ہر youngsters کبھی میں دیکھتی ہوں کہ band اس وقت اس طرف ضرور ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو یہ گانا منظر عام پہ آئے جس کی وجہ سے آپ مشہور ہو رہے ہو لوگ آپ کی گائیکی کو پسند کر رہے ہیں لیکن گھر میں کس کی سپورٹ حاصل تھی کس نے آپ کو discover کیا تھا اور بلکہ encourage کیا کہ آپ کو آگے اس فیل میں جانا چاہیے بچپن سے بھی شوق تھا اور پہلے میں اتنی مطلب کے ایسے جگہ پہلے سے سکول سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد سے میں نے آگے سنگیں کرنا سٹارٹ کی اس سے پہلے نہیں جب میں 8 سال کی تھی تو اس کے بعد سکول کے میرا پہلا ایوان تھا جان سے میں نے پرفارم کرنا سٹارٹ کیا تھا I think it is absolutely fabulous that young talent like you is coming forward اور پہلے تو ایک بڑا تیدیس عمل ہوتا تھا لیکن آپ جیسے آپ خود بھی recording کر سکتے ہو online اپنی چیزیں ڈال سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسی discover ہو رہے ہیں so definitely social media technologies and equalizer لیکن report میں میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ایک بات کہی کہ جو بھی لڑکیاں اس فیل میں آنا چاہتی ہیں یا talent رکھتی ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور میرے خیال میں ہمارے معاشر میں یقیناً ایسے تنگ نظر لوگ موجود ہیں جو پہلے تو music کو ہی برا سمجھتے ہیں اور اگر اجازت دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں یہ لڑکیوں کے لئے مناسب فیل نہیں ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس کا کیا جواب دیں گے ان لوگوں سے کیا کہیں گے میری فیملی کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ کیا گیا ہے خاص کر میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور فیملی کی طرف سے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی لیکن باہر والوں کی طرف سے لازمی ایسی فیل میں لوگ ضرور بولتے ضرور ہیں کیونکہ ایسی فیل میں اور وہ بھی برسان جیسے شہر میں ایسی فیل میں آنا بہت مشکل ہے خاص کر ایک لڑکی کا پہلے لوگوں نے بہت بولا کہ اس کو ادھر مت لے جاؤ ادھر مت لے جاؤ ادھر مت لے جاؤ لڑکی ہے لیکن ہم نے سب کی باتوں کو اگنور کیا اور ہم اپنا آگے بڑھتے گئے عروج مجھے بتائیں کہ اب آگے کیا پلانز ہیں الحمدللہ you are recognized now اب یہ جو new found success ہے یا یہ جو recognition ہے اس کو کیسے استعمال کرو گی آگے کسی movie کے لئے music بنانے کا ارادہ ہے privately کوئی song یا album بنا ہوگی what are your plans now اب تک offer تو نہیں آئی لیکن انشاءاللہ plans ضرور ہے کہ آگے اس طرح اور بھی کام کر سکوں باقی personalities کے ساتھ بھی اور علی بھائی کے ساتھ perform کرنا ایک بہت اچھا experience تھا بہت اچھی opportunity تھی اور ایسے ہی آگے بھی کام کرنا چاہتی ہوں آگے جا کر روچ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے تھوڑا تو اپنے viewers کو سنوایا ہے آپ کے گانے کا clip لیکن کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گی کہ کچھ گنگنا کر live میرے viewers کو بھی سنائیے مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ للاو لیلہ بیتر بران سیلا مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ اے دگار پل کی کٹا مئی ملکی کٹا مئی ملکی مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ للاو لیلہ بیتر بران سیلا مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ مجازیے لیلہ ونڈرفول اسی طرح خوش رہیے مسکراہتیں بکھیرتے رہیے اور آپ کی آواز کی جو مٹھاس ہے اور خاص صور پر جو ہماری فوق گائی کی مٹھاس ہے وہ اسی طرح دنیا بھر میں پھیلاتی رہیے اسی کے ساتھ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سبریک we'll be right back ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے آج پاکستان we'll come back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقینا ہمارے اردگرد جو ہمارا محول ہوتا ہے جن چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے جو ہمارا ایکو سسٹم ہے یہ ہمارے ذہن پر متاثر ضرور ہوتا ہے اور اس سے ہماری سوچ میں تبدیلی آبی سکتی ہے چاہے وہ مصبت ہو یا پھر منفی ہو مثال کے طور پر کراچی میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ویس مانجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ہسٹورک بڑی چہر رہے ہیں ان کی خوبصورتی کا ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کتنا خوبصورت آرٹ ہے آرکیٹیکچر کو اگر دیکھیں ان کی بلڈنگز کتنی نایاب ہیں آج بھی جن نوادرات کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے اور خاص ہو پہ کراچی کے کے کلونیل پاس کی بات کی جاتی ہے یا پہ پر ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ شہر دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہونے لگا اور ہماری ترجیحات میں سے آرٹ اور خوبصورتی کہیں بہت پیچھے رہ گئی ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو اس خوبصورتی کو اور اس سوفٹر سائیڈ آف پاکستان کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں جو آرٹسٹ ہیں حساس ہیں اور یقین پاکستان کا پرچم انہوں نے پوری دنیا میں لہر آیا ہے وہ کراچی میں اس سال دوسری دفعہ ہوگا کہ کراچی بنالے 2019 کو منعکت کر رہے ہیں اس دفعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نوے کے قریب پروجیکس ہوں گے اور سو سے زائد اور سو کے لگ بگ اس میں آرٹس شرکت کرنے والے ہیں جی ایکالوجی اس دفعہ کی تھیم ہے اور کراچی بنالے 2019 is all set to happen in کراچی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی assistant curator نور احمد اسلام علیکم نور اسلام علیکم how are you very well thank you so much for being here very excited for the second بنالے مجھے بتائیے کہ 90 plus projects ہیں 101 artists are participating کتنی excited ہیں آپ and what more can we expect from this it's very exciting کیونکہ اب تو everything is you know come together لیکن یہ دو سالوں کی مینط ہوتی ہے کہ آرٹس کو ساتھ لیا جائے international artists بھی ہیں local artists بھی ہیں and they're all talking on the common theme of ecology تو یہ جو theme ہے this was conceived of by جو کیوریٹر ہیں کراچی بنالے 2019 کی محمد زیشان and he kind of wanted to talk about ecology in this way through art کیونکہ ecology وہ ایسی چیز ہے that affects everyone لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہم پچھلے چند ماہ سے دیکھ رہے ہیں the debate is very ripe where people have been talking about how filthy we have made this city the waste management the administration the roads the ecosystem it's the infrastructure literally is falling apart so to have بنالے in a in a backdrop like this یہ آپ کو stark contrast لگتا ہے not at all i think that's why the بنالے is so important that art you know when we have all these divisions art becomes the medium just through which you can actually have these conversations you know ہم جو art کو لے کے جا رہے ہیں public میں لے کے جا رہے ہیں public پاکس میں لے کے جا رہے ہیں تو ہماری جو locations ہیں for example باگ اپنے کاسم karachi zoo these are extremely public places and by installing art there we make that the conversation how challenging was it to install the art installations there that's a very good question you know it was it was challenging کیونکہ آپ کو پہلے سمجھانا ہوتا ہے کیا آپ آپ یہاں install کرنا کیو جاتے ہیں اور یہ ہے کیا سمجھانا بھی پڑھتا ہے سمجھو اور سب کو سمجھانا پڑھتا ہے اورگنیزیشنز کو بھی سمجھانا پڑھتا ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھانا پڑھتا ہے ابھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پوری آپ آپ ان کو بات کر دے اور اس کے بعد وہ کہے اچھا پھر ہو گا کیا لیکن جب آپ انہیں تصویر دکھا دیتی ہے کہ ایسا لگے گا انہیں پھر سمجھ آتی ہے چکہ اور انہیں بھی سمجھانا پڑھتا ہے کیونکہ سمجھانا پڑھتا ہے کہ بھئی مجھے بتائیں کہ ٹھیک آپ اتنی مہنت کر لیں گی ہم آپ کے ساتھ کنمیت سو جائیں گی we'll give you the support لیکن اس کا فائدہ کیا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے جب ہم کاراچی زوم میں بہت عبام جاتی ہے ہم جیسے آج کل آج کل آج کل آج کل کار رہے ہیں وہاں آج که گے there's a whole team of people people just watching very excited about what's happening because they haven't really seen things like this in the public before there isn't really any contemporary art museum کاراچی میں so I feel like the Ben Ali would function as sort of like a pop-up museum in دو ڈھائی ہفتوں کے لئے and people get to interact with art which they haven't really got how to do اس نے دو کی challenges کا میں زکر یہاں پہ کرنا چاہوں گے نور ایک تو public spaces I think کہ کاراچی being the mammoth gigantic city as it is but somehow we don't have public spaces جب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کیا مشکل آتا ہی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو gear shift کرنا پڑتا just yesterday I was sitting with a friend who نے کہا آج میں نے کیا کیا because there's so many mobility options now like swivel airlift etc I said chalo میں without my car travel کرتا the city is just not the happiest place for pedestrians so جب آپ installation کے لئے گئے تو آپ کو gear shifting نظر کی you know the common Karachi ڈھائی the way they move around the way they look at art their concerns are very different from probably us جیسے 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 میں نے بتائے there's a curatorial team who just can there Mohammed Dishan is the curator and there's myself and Rabia Ali assistant curator the focus has really been that we're taking art into the public the focus has not been so much ke us bande ko samaj jaegi ki art kya hai ya nahi hai and the nature of the art is such ke chula ho ga aam banda soche ka kya jula hi hai but actually dalbhin art piece artist ne banaya ho ga right you know so it's also functional art and art that involves play and involves children so that even if you're interacting with it you don't really know necessarily that it's art aap pher bhi art kya interaction hoari hai kasi level pa and I think the weather is plan hua kati should visit these public spaces and get the children exposed to them at least get them curious about it now coming to the larger context of art in itself in our country Noor aapko kya lagtai you're an artist yourself the binale is fairly new exhibitions ho te hain leken humain lagtai silos man there's a very small community that knows and appreciates art how can we change that exactly through events such as this so you know most of our locations are in the public and of course we have you know other locations also because depending on the nature of the work so our locations are Allianz Francais VM Art Gallery NED City Campus you know which involves a bunch of students Indus Valley School of Art and Architecture and Fairhall but these public places in particular they kind of make it very accessible for people to interact with the art yes Just like every other thing there's a top notch art school that has been around forever if we talk about National College of Arts and Indus Valley and then there are smaller colleges which are coming in in difference in terms of talent in the graduates because you must have interacted with all kinds of to see I just want to piggyback to your previous question about the art and people interacting with it you know it's more about taking art to a public that hasn't necessarily interacted with before so when you're taking into the public you can't really have as you mentioned it's very early you can't really have expectations that people understand the art in a particular way you're not really going to condescend to the audience there's no need to do that what I wanted to understand is what is the artist today the young people what are they getting inspired by like if I look at the business graduate sometimes you compare them by saying okay a top business school graduate is perhaps going to have far more exposure he gets to meet with perhaps the CEOs the right kind of people the college actually gets them localities have so what I am trying to understand is in 2019 the young artists in Pakistan what is their identity and inspiration in terms of are they looking outward are they more inclined and rooted in the South Asian history and art the way we've known it what are their inspirations you know it's as a young artist myself it's really interesting that you ask that because there are a lot of international art history but there are very few examples that were actually taught about over here although there are many examples of local modernist heroes of course we have Sat Kain Gulji etc so the Bainali I feel like really brings the focus amps up the art activity in the city so for example we have a lot of students from different art schools in the city who are helping artists install their work and make connections that helps them see what they want to do what kind of art field they want to go into and it's also great exposure at an international level which the Bainali functions on I also want to know if we talk about Pakistani parents because we get these questions a lot of people seem worried about employability of their children any degree they have an interest in art like okay but it's scope what art scope is art is what art scope something artists who have been doing it for a while and who are doing passion and I think considering Pakistan we have quite a vibrant art community it's not as small as people think it's actually very vibrant and it's very passionate and we have not one but two pehnaales in this country so that really shows how passionate the art community really is and how much people want an event like a public art event where art can be the focus of the conversation what say of the local quality of installations like I'm sure when you are now putting the binale together there's several artists from abroad coming they're seeing it all scenario or they actually jump up and say oh my god this really touched and surprised us you know it's not I don't think we've made dissimilarities local or international case it's we really did acquaint ourselves with every artist's practice not one particular project when inviting them to participate and their entire practice was very impressive which is why they were invited to respond to this particular theme of ecology and every artist is responding to it in different ways what are some of the sub themes that we can expect if we can have a sneak peek what are some of the installations that you are most excited about and you will definitely push my viewers that if you can go this will miss it I will say that you have our opening and then from the 27th to the 12th November our venues will be open to the public and which of the venues are you having an opening will release to you it is in a public space the entire idea is to be in the public so one of the things that you are most excited about amongst all the installation all the installations are very exciting so you must come in and take a look at them but I will say that because there are also it's not just artists who are participating in the Binali they're also architects they're also gardeners they're also musicians there are also people from the theater so because we want to reach a wider audience we're also reaching out to a wider audience to participate in the Binali so it's not just artists participating in it because since all these different voices can come in not just an artistic voice that will help the message spread wider did Zeeshan and came up with a theme like ecology why ecology if I may ask Zeeshan came up with the theme of ecology because he really see ecology is something everyone is affected by it it doesn't matter what your social economic status is everyone is affected by ecology especially with climate change and you know the conversations taking place it's something that everyone can respond to I personally feel Noor and you the artist so I would be daring to put this out in front but I think an ecosystem is about alignment and synchronicity so I think every art piece depicts that so beautifully where a lot of the elements come together to form what is known as art and if are out of sync for one person's art is another person's mess so you larger cohesion is a thing of beauty is forever and you can't see the thing of is forever today some architectural buildings جب ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم اس کے خوبصورتے میں میں وہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ you know somebody really put their heart into it and it's all art you know absolutely that's what kind of the message that we're trying to send کہ art وہ چیز نہیں ہے جو gallery میں ہے اور کیوں ہے کہ ہماری buildings اور ہمارے ارتھیر جو بھی ہم installations کرتے ہیں وہ صرف functionality کے اوپر ہوتے ہیں why can it not be functional as well as beautiful i think that's a theme for another time but thank you so much noor for being here and i once again want to let people know 26th october سے which november till week till 12th november till 12th of november 26th october سے 12th november تکراچی بنالے 2019 is happening at seven different locations in karachi with 101 artists and 90 plus projects and installations so go out visited چھبے ساری کے بعد ہم بھی آپ کو updated رکھیں گے لیکن آج کی لیے اتنا ہی اور ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back تمام ہی reasons بنتے ہیں لوگوں کے خودکشی attempt کرنے کا یا پھر suicide کرنے کا کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک youngsters کا group ہمارے ساتھ موجود تھا talk to help کے نام سے انہوں نے ایک organization قائم کی ہے جس میں teenagers اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں لیکن بہت افسوس کے ساتھ اور میرے خیال میں ایک بڑی alarming situation پاکستانے اس پر یہ ہے کہ بہت سارے teenagers یعنی the number of suicide committed and attempted دونوں ہی پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کل ہی میری نظر سے ایک دوزار چودہ کی report ڈوزری جس میں ایک young cricketer a very aspiring young cricketer from ملتان she had committed suicide اور ایسی تمام تر جو situations ہوتی ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیشہ ایک پورسرار سا element اس کے اندر بن جاتا ہے کیونکہ نہ ہم پوری طور پر اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ کیا وہ جوہاد بنے اکثر یہ جو لوگ جنہوں نے commit کی ہوتی ہے نہیں پتا چلتا کہ کونسی بات کونسا ایسا واقعہ کونسا ایسا ٹراما ان کو اس انتہائی قدم کو اٹھانے پر مجبور کرتا ہے کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بندہ سلپ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا پتا نہیں چلتا تو کیاں اندر بھی اینی تیل تیل سائنس یا یہ واقعی ایک ایسی سچویشن ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں لیکن آج خصوصاً ان لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے جو کسی بھی ڈپریسیف محول سے گزر رہے ہیں کسی سٹریس سے انزائیٹی سے گزر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید اس زندگی کے چالنج یا سچویشن سے نکلنے کا واحد حل موت ہے اور وہ اس کو پھر گلامرائز کرنے لگتے ہیں اس کو گلوریفائی کرنے لگتے ہیں کہ جی میں جب مر جاؤں گا تب لوگوں کو احساس ہوگا کہ میں کتنا ان کے لیے کرتا تھا یا پھر میری مشکلات کا حل ہو جائے گا میں کسی بہتر جگہ پر ٹرانسپورٹ ہو جاؤں گا I mean these are the thoughts that come to your mind اور اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ میں سے جو لوگ اگر زندگی کی کیسی ایسے دور سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں یا آپ کے اٹھ گٹ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ کال کریں اور ہم سے شیئر کریں وہ واقعات ہمارے ساتھ جو آج پانل موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان سے انٹرڈیوز کرتی ہوں ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں جی صدرہ جاویت اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا عباس آپ کے پاس بھی کئی دفعہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو کئی ایسے صحت کے مسائل کئی ایسے نفسیاتی سماجی مسائل کے ساتھ پہنچتے ہیں جہاں وہ امید بالکل چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو ایم شور کہ آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو زندگی میں امید نظر نہیں آتی آغا صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے آپ کا کیا observation ہے اس حوالے سے کہ انسان انتہائی قدم ایک ایسے استراب کے غصے کے بچینی کے مومنٹ میں اٹھاتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کئی لوگ خودکشی بہت عرصے سے ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے انسان جب اپنے اندر بزدلی محسوس کرتا ہے تو وہ گھبرات کا شکار ہوتا ہے اس کے چہرے پہ استراب اور فکر کی کیفیت نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ حالات سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس موت کو چوائس کرتا ہے جس کو وہ آسان سمجھ رہا ہوتا ہے اصل میں تو دیکھئے موت کی بھی اقسام ہیں وہ بہت آسان موت کو چن لیتے ہیں کہ ٹیبلٹ کھائی یا ڈی ڈی ٹی پیلی اس کے بعد مر گئے لیکن دیکھئے موت کی بھی اقسام ہے موت کی اقسام چار قسم کی ہیں ایک موت طبعی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک حادثے کی موت ہے جسے ناگہانی موت کہا جاتا ہے اور ایک ہے خودکشی کی موت اور ایک ہے قتل کی موت تو جو خودکشی کی موت ہے اسے اللہ نے حرام قرار دیا اور جو قتل کی موت ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اچھا آغاز صاحب میں تھوڑا سا انٹر جیک کروں گی آپ کی اسی بات پہ اکثر لوگوں کا یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ جو شخص بھی خودکشی کرتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے متحرکات ہوتے ہیں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کیا ہر خودکشی ایک قتل ہی ہے دراصل قتل ہے اور بہت بہت گناہ ہے دیکھئے مجھے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اردگرد کے لوگوں نے بھی اس کو لیڈ ڈاؤن کیا ہوتا ہے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ اتہائی قدم اٹھا ہے بلکل بلکل دیکھئے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ بات ہے تقریباً پچیس سے ستائیس سال پہلے کی میں ایک صاحب کی سویم میں گیا تو وہ مہاں دیکھا سب لوگ چپٹ چپٹ کے رو رہے تھے اس لڑکے نے خودکشی کی تھی اور اس لڑکے نے ڈی ڈی ٹی پی کے خودکشی کر لی تھی کہ اس کی جو جس لڑکی سے منگنی ہوئی تھی وہ کئی اور انوالو ہو گئی وہ کئی اور رشتہ کرنا چاہتی تھی اس کو چھوڑنا چاہتی تھی اس نے اس کے فراغ میں اس کے غم میں ڈی ڈی ٹی پی کے خودکشی کر لی اب اس کے چچا اور اس کے اببہ آپس میں چپٹ کے رو رہے تھے اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا کوئی بات نہیں یہ جملہ غلط تھا اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اللہ یہ نہیں چاہتا تھا اللہ کیسے چاہے گا ستر ماہوں سے زیادہ اللہ محبت کرتا اپنے بندے سے اللہ کیسے چاہے گا میرا بندہ زہر پی کے مر جائے اور آغا صاحب یہاں پہ یہ بات کہنی بھی بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اس کو ایک شرعی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی خودکشی حرام ہے اور اس کے بعد پھر اس مغالطے میں یا اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی شخص نے خودکشی کی ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں اس کا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام اس لئے قرار دیا ہے کیونکہ جان لینے یا جان دینے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر امیدوں سے اس کی حکمت سے اس کی بادشاہی سے ایک طرح سے انکاری ہونے کا مطلب ہوا کہ آپ کو صرف تاریخی نظر آرہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اور آپ اپنی جان لیتے ہیں اس میں ایک اہم پہلو اور بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے خودمختار پیدا کیا ہے آپ خودمختار ہیں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اس کے بعد صرف دوزخ ہے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ڈائریک دوزخ ہے کیونکہ آپ نے حرام موت کو چن لیا اچھا اس کے حوالے سے ایک دانہ نے کہا ہے اور کچھ لوگ اس کو اسوسیٹ کرتے ہیں از حدیث مبارکہ بھی لیکن مجھے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے تو میں بہت مہتار طریقے سے اس کا مفہوم آپ کو پرچھاتی ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اگر اتنی مایوسی اور حضن کی کیفیت ہو کہ آپ کو زندگی میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس وقت بھی کہا گیا کہ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لئے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھو میرے لئے اور راستے کھول اور اگر میرے لئے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے لیکن آپ کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کیا جائے صدرہ ابھی ایک کاغہ صاحب نے ایک جملہ بولا کہ ہم اس پر جب تجزیہ کرتے ہیں کہتے ہیں انتہائی بزدلی کا عمل ہے لیکن اپنی جان لینا آسان بات نہیں ہے تو وہ شخص اس وقت کس زون میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کاؤرڈ سمجھ رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے طریقے سے کوئی ہیرویک جسٹر کر رہا ہے کہ میں تو بہت بہادر ہوں میں اس غم کو اس مشکل کو ختم کر رہا ہوں اس وقت اس کے ذہن میں کیا تھوٹ ہوتی ہے اچھا بلکل صدرہ آپ نے صحیح کہا کہ بزدلی کا کام تو ہے نہیں سوپکرز اس لائک ہمیں ذرا سے کچھ پین مطلب قد بھی لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا لیکن انسان اتنا زیادہ اپنے ہوتا 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 ہے اتنا ہوتا 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 ہے اس انتنسٹی پر چلا گیا کہ اس کو اپنی زندگی ختم کرنی پڑ گئی یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے سب سے پہلے مایوس ہو گا آپ کے ہوتا ہے آپ کے ختم ختم ہو گئی دوسرا یہ ہے جب آپ کو کوئی آوٹلٹ نہیں ملتا جہاں پر آپ نے آپ کو ایکسپریس کر سکیں ٹھیک ہے سیگالوجی میں ایک ترم use ہوتا ہے کتھارسز جب آپ کو کوئی آوٹلٹ نہیں کرنا but ایسا انسان جب که سوشاید کو چنگا اور بات نہیں کرنا there is a reason کہ بات نہیں کرنا ایدھر آپ جیسے میرے پاس ریسے میں ایک لائنٹ ہائی جیسے کھا کہ مجھے پسند نہیں ہے لوگوں سے بات کرنا بکر میں آپ کو ویک نہیں شو کرنا چاہتی ٹھیک ہے کچھ clients ہوتے ہیں اب ویک نہیں شو کرنا چاہتی اس کے پچھے بھی ڈیسے کیا پتا ہے لوگوں نے آگے سے اس طریقے سے react کیا ہو یا ان سے بولا ہو کہ it's all in your mind just brush it off ختم کر اس بات کو لیکن یہی جب ہمیں کوئی physical illness ہوتی ہے تو اس ٹائم کوئی نہیں بلتا it's all in your leg just brush it off ٹھیک ہے یہاں پر ایک بہت بڑا society کا بھی میں سمجھتی ہوں specifically family کا کہ ایسا بھی کیا ریزن تھا یا ایسا کیا ہوا کہ family سے emotional support نہیں مل سکی جس کی وجہ سے یا باہر سے کوئی اس طرح اور ٹراما جو کہا جائے تو اس کو پھر دو بڑے ڈبوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں کہ یا تو وہ work related ہوگا یعنی کوئی professional pressures ہیں آپ کے اوپر یا پھر relationship induced ہوگا اس وقت آپ کی calls کی ہمیں انتظار ہیں numbers آپ کے سامنے صدرہ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ suicide attempt کرنے والے لوگ اکثر بات نہیں کرتے اب تو ہم سناریو کافی بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جساں آپ نے خود بھی point out کیا کہ کسی نے لائیو سوشل میڈیا پہ suicide commit کی پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں نے eventually suicide commit کی جو روز آ کر اپنا حال دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے بتا رہے تھے کہ وہ کس تکتیف سے گزر رہے ہیں اور ہم اس کو brush off کرتے ہیں سوچکے کہ attention seeking stunt ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ attention seeking stunt is already اس انسان کے لئے جو اتنا go through کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ nobody is understanding me he is not getting the outlet right in the end وہ کیا کرے گا وہ بولے گا کہ انسان کو validation چاہیے ہوتے کہ لوگ اسے سنیں اسے سمجھیں اسے without judgment اس سے بات کریں ہم attention کو یا توجہ کو ہم نے negative term بنا لیا یہ آپ کی basic human needs ہیں اور جب آپ کی یہ basic human emotional need fulfill نہیں ہوتی تو اس کو fulfill کرنے کا پہلے تو ایک functional طریق ہے کہ آپ کی family آپ کی relationships آپ کی تعریف کی جائے آپ کو سمجھا جائے جب وہ فنکشنل طریقے سے یہ needs پوری نہیں ہوتی تو آپ دس فنکشنل طریقے اختیار کرتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کٹ مارنا غائب ہونا ریبل کرنا غصہ کرنا یہ وہ تمام چیزیں جو اگر لوگوں کو توجہ کا مرکز متی آپ اکثر دیکھیں لوگ عجیب و غریب غلیہ بنا کے جب آتے ہیں آغاز صاحب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان پر توجہ دیں ان سے بات کریں کیونکہ وہ توجہ کے محبت کی بھوکے ہوتے ہیں جی ہاں دیکھئے یہ اصل میں ایک روحانی بیماری ہے جسے میں بلکل کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ذہنی مرض بھی کہلیں اس کو آپ کیونکہ جسمانی بیماری تو ہمیں نظر آ جاتی ہے لیکن ذہنی مرض ہمیں نظر نہیں آتا صحیح ہاں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا اتنی ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کی یہ انگلی ہے نا بس ایسے ہلتی رہ گی وہ یوں یوں کرتے رہ گی یا ٹانگ ہلتی رہ گی ٹانگ ہلتی رہ گی ٹانگ ہلتی رہ گی بہت سو لوگ ناخنوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں بہت سو لوگ غصے کے اندر کیا کرتے ہیں الٹے آندے ہو کے لیٹ جاتے ہیں عجیب عجیب حرکتیں لوگ کرتے ہیں لیکن دیکھئے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ذہنی مرض کا شکار ہو چکا ہے ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی ایکسٹریم سٹیج آہستہ آہستہ اگر ایک بولنے والا شخص ٹراما کا شکار ہو رہا ہے ہمارے تو گھروں میں ایسے روائیں ہیں جس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں ڈان ڈپٹ کرتے ہیں ہمارا تو سنسیٹیوٹی اس بات پہ نہیں کہ اس کا کوئی نیگیٹیو اثر ہو سکتا ہے کسی اور کے اوپر ایک اور کالر ہم آئے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں جی میں مرمان بات کر رہا ہوں کھانا کیجئے کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ مجھے کافی عقصہ سے مردے کی تک دیتے ہیں ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مردے میں کوئی مستو نہیں آپ دیپریشن کے شکار ہو آپ دیپریشن کا شکار ہیں آپ کو کہا رہے ہیں جی صحیح جان کسی ماہر نے اپیاد کو دکھا دے جی اور یہ آپ جی جی میں کہہ رہے ہیں کہ انسان دیپریشن سے کس طرح نکل جاتا ہے جب حالات پہ پہ انسان کے پاس اس طرح آ جاتا ہے کہ میں ایک بیماری سے جانا کروا جاتے مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا آپ کو دیپریشن تھوٹس آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مایوسی کا شکار ہیں یا آپ کی زندگی میں میں اس طرح مایوسی کی شکار ہوں گے کہ میں نے لاف تیم جب تیس کے سانگوں کا ترگوشنوں میں دو دائٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پٹے کچھ رہے ہیں میں نے کسی امشتورہ کے دائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس انسان جی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں یہ پٹے اس وجہ سے کچھ رہے ہیں صحیح یہ جو آپ نے ابھی اپنے فیزیکل ایلمنٹس بتائیں یعنی تکلیف کا بتایا گھٹنوں کی تکلیف ہے میدے کی تکلیف ہے مجھے بتائیے ان تکلیف کو چھوڑ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل کوئی ایسا چیلنج ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے جس کا کچھ حل نہیں ہو سکتا جی مجھے اللہ طرح نے ایک ہی پیٹی دے دی پھر دو بچے جائے ہو گئے ہیں اس کے بعد اللہ طرح نے مجھے اولاد نہیں ہی اس کے بعد یہ مسئلے مرے ساتھ آگئے صحیح صحیح میم بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا یہ ایشو ہم ابھی اپنے پانل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ابھی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے آپ پروگرام دیکھتی رہیے بہت شکریہ کال کرنے کا ملکم بیک آفر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً اب ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے خواجہ نوید صاحب نے بات ہم کر رہے ہیں خودکشی اور خودکشی کو پرویونٹ کرنے کے روالے سے تو اس میں ذرا قانونی چارجوئی کو بھی لے آتے ہیں بیچ میں خواجہ صاحب کیا کہیں گے ایک تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ اگر آپ خودکشی اٹیمٹ کرتے ہیں اور بصورت دیگر آپ زندہ بج گئے ہیں تو اس کے بعد ریاست آپ پر مقدمہ چلاتی ہے مجھے بھی سیکشن یاد نہیں ہے کچھ تین سو نو ہے یا کیا ہے اس کے تحت بقاعدہ خودکشی کی اٹیمٹ کرنے والے آدمی کو کاغنیزیبل افینس ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر بقاعدہ اس کی حضالت سے زمانت ہوتی ہے یعنی جیسے ہسپتال سے چھوٹتا ہے پھر وہ جیل جاتا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ جیسے بات ہے جب کوئی سوسائیڈ اٹیمٹ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی ہسپتال لے کر پہنچتے ہیں اور اس وقت جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو امرجنسی سرویسز دی جائیں لیکن پوچھ گچ اس وقت بھی ہوتی ہے رپورٹ پچھا اس وقت بھی کٹتا ہے کہ اس نے خود اپنے ساتھ ہی سب کچ کیا انسانی جان کا معلہ ہے لیکن پولیس کے پاس تو کوئی بھی پہنچ جائے تو وہ پہلے تو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے آپ اگر ایکسیڈنٹ کے انجیڈ کو اٹھا کے ہسپیٹل لے جائیں لوگ اسی لیے لے کر ہی جاتے جو لے کر جاتا ہے اسی کو بٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں یہ تمہاری گاڑی سے مر ہے وہ کہتا ہے بھائی میں پہ تو گاڑی نہیں ہے میں پیدل آیا ہوں نیکی کر تھانے جا وہ کہتا ہے ابھی تو بیٹھ جانا جب تک تفریش ہوگی کہ گاڑی آیا ہے کہ نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی خودکشی کر کے بھی آتا ہے تو وہ پہلے تو فوراں دیکھتے ہیں کہ آیا ہے خودکشی ہے اس کو کسی نے زہر پلایا ہے زہر پلایا ہے یا اس کے محرکات کیا ہے نہیں آپ کے تجزیر میں آپ کے ایکسپیرینس میں آپ نے کیا دیکھا ہے جتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص نے یا اس خاتون نے اس مرد نے خودکشی اٹیمٹ کیے کتنا اصل خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے اور کتنا اس کے اوپر قتل یا پریشر کنڈیشن ہے اور دیپریشن میں آکے فائنلی بندہ خودکشی کرتا ہے لیکن اب وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ تو پھر ارد گرد والے ہی کریئٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ سائکولوجیکلی حالانکہ وہ اکھیلے ہیں ہر بندہ ان کو لک آفٹر کرنے کو بھی تیار ہے لیکن وہ کمرہ بند کر کے اکھیلے ہی مطلب سوچتے رہتے ہیں جیسے دیکھیں وہ اب اسی کی دہائی میں نوڑے کی دہائی میں مارشل آسکار خان کا بیٹا وہ بنشتر تھا سب کو اشتہار رات کو ٹھیک ٹاک سویا اگلے دن گیارہ بجے اس نے میڈیا والوں کو ٹائم دیئے ہوئے تھے انٹریوز کے اور انڈیپینڈنٹ اس کے نا اور پتا چلا صبح کمرہ کھولا تو لٹکا ہوا تھا تو اب یہ کوئی اس طرح کی ایکیوٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پتہ اس کو رات کو سوٹے میں کیا سکتے ہیں کبھی کبھار اس کی تفتیش اس کی فاکٹ کلیکشن اس کی یعنی کہیں نہ کہیں کوئی سرہ دھورا رہ جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں میشہ یہ بات رہتی ہے کہ یہ کتل تھا یا خودکشی تھی مالل جی ایک کالر ہمارے ساتھم سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی مالل اسلام میں صدرہ عبدالو حب بات کروں اسلام بات سے کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک چھاک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکریہ آپ کا بہت ہمارا جو معاشرہ یہ بلکل کلوس سوسائٹی ہے ہم لوگ یہاں پہ کسی بھی قسم کی گفتشنیب نہیں کرتے کسی بھی حساب موضوع کی اوپر بلکل تو ضرورت اس بات کی ہے ہم تمام افراد کو چاہیں وہ طالب علم ہوں یا خواتین ہوں مرد ہوں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمیں گھر کی سطح پہ فری ڈسکشن کرنے کا محول کرنا چاہیے اور اس طرحہ کرنی چاہیے کہ اس سے آگے ہی بڑے محتاط طریقے سے ہونے چاہیے ایسے نہیں دیکھیں کہیں پہ بھی بہیوریل چینج کی ہے اس طرح کے سبجک کی ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ڈرگز کا جب ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف منشیات کے خلاف آپ کو وینس ہونی چاہیے محتاط اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں اس سے ہماری سوچ کے بارا فروغ ہی نہ مل جائے اس چیز کو یعنی جو لوگ اس کی طرف راغب نہیں بھی تھے وہ بھی اس کے بارے میں سوچنا نہ شروع کر دیں لیکن بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا مجھے یہ بتائے گا صدرہ اکثر جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہر انسان جب بہت فرسٹریٹر ہوتا ہے یہ جملہ کہیں نہ کہیں یہ کلمہ اس کے موں سے نکل جاتا ہے کہ میں مر کیوں نہیں جاتا ہے یہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے اس میں اور ایکچولی خودکشی اٹیمٹ کرنے والوں میں اگر آپ مجھے زندگی ختم کر دینا چاہے تو کیا چیز آپ کو وازے نظر آتی ہے اچھا ایک چیز ہوتی ہے سوچائدل آئیڈیشن یعنی آئیڈیا آنا جس سے آپ نے مینشن کیا کہ مجھے زندگی ختم کر دینا چاہے بکز مجھے لگتا تو کسی لگتا کہ there is no hope left یہ ابھی یہاں پر کہیں نہ کہیں hope بھی ہے لیکن آئیڈیشن میں ہے یہ بھی بہت دنجرس ہے جس کے پاس آئیڈیشن بھی آرہی ہے تو مطلب یہ آئیڈیا آتے آتے کب انتنسٹی میں بن جائے اور کتنی میرے پاس کسی کلائنس آتے جو نے کتنی بار اٹمٹ بھی کیا آئیڈیشن میں مجھے مجھے میرے پاس ایک سٹوڑنگ تھا وہ اسے ایٹین ایرز اوڈ ٹھیک ہے اور اس کی پوری باری پر کچھ تھے آئیڈ آئیڈ آئیڈیشن میں یہ جو اپنے آپ کو کچھ لگانا بلکل اور یہ ایک طرح سے سیلف انڈیوز پین ہے بلکل یہ کون لوگ کرتے ہیں this is also trauma اچھا اچھا یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اب پین انفلک کرنے میں انزارنمنٹ آنے شروع ہو جاتی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرح سے ریلیس ہے ان کے لیے کیا یہ فرسٹریشن آؤٹ باہر تو نہیں کر سکتے فار ازامپل جس سوڈنٹ کی میں بات کریں اس کا مدر سے اتنا زیادہ باہر ریلیشن چپ تھا کہ وہ مدر کیونکہ مدر فگر ہے اس کو تو کچھ نہیں بل سکتا تو وہ پین خود میں انفلک کرتا کہ کسی طریقے سے مجھے سکوند لجائے درائنگز بنانا تو ایسے خوفناک بنانا کہ کوئی بندہ دکھے تو گولے کی کیا ہے مطلب کون کوئی سوپر پاور اس طرح کی چیز تو نہیں ہے تو یہ لوگ بھی ایٹیمز ہم اس کو اتنشن سیکنگ نہیں کہیں گے بکوز اتنشن سیکنگ کیلئے کوئی اتنا آپ کو کچھنی نہیں دیتا اس میں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ان پرابلی صدران can correct me if I don't have this right انہوں نے کہا کہ ایڈیشن یہ بھی بہت بڑی ایک علامت ہے ڈیپریشن میں عام طور پر کہا جاتا اگر آپ کو نین بہت زیادہ آرہی یا کم آرہی ہے بھوک بہت زیادہ لگ رہی یا بلکل نہیں لگ رہی وزن زیادہ بڑھ گیا یا ایک دم کم ہو گیا یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں کہ there is something not right ایڈیشن کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں سوسائیٹ مجھ رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جو خطرناک حد تک والی علامت یا وہ جو آپ کی خطرے کی گھنٹی اس وقت بچنی چاہیے جس طرح صدرہ نے کہا کہ اگر وہ آئیڈیشن کی اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے جہاں اس نے طریقے کار بھی سوچ لیا ہے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا یعنی ایک تینیجر ہے اس کے اردگید ایک محول ہوگا گھر میں رسورسز ہوں گے اگر اس نے آلڑی ایڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ گھر میں بلیڈ پڑا ویڈی پڑی بھی یا میں پنکے سے لٹک جاؤ جاؤں بیٹ کہ یہ آئیڈیا اب اس کے ذہن میں انتینسٹی پکڑ رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی ختم کرنے بھی کسی فائن نو ہو آپ بیشت اس کے لئے یہ سکتے ہیں کہ فیلحال اس کے لئے سپورٹ بن جائے اور پیس ٹکیم پر پروفریشنل ہیلپ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ریزنگ پر جانا چاہیں گے جب عشق ہوتا ہے وہ ایک بڑا ریزن پتا ہے ہمیں بہت سنسیٹیبلی کہہ رہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت کا فقدان ہوتا گھر میں دیکھ لیتے ہیں ماں باپ کو سوچنے کا انداز بچہ کہاں سے پاتا ہے باپ کا جیسے سوچنے کا انداز ہوگا ویسی اس کے بیٹے کا ہوگا اور بیٹے کا بیٹا جو ہے باپ کا اکس ہوتا ہے باپ کی فوٹو کا پی ہوتا ہے اور ماں کی فوٹو کا پی جو بیٹی ہوتی جیسی ماں سوچے گی ویسی بیٹی سوچے گی دوسری چیز میں یہ بتاؤ جو خود کشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مرنے کے لیے تھوڑا سا زہر پینا پڑتا جینے کے لیے بہت سارا زہر پینا پڑتا بتائیے لیکن آگا صاحب لوگوں کی کریکشن کے لیے یہ بتائے گا خواجہ صاحب آپ بیٹ پہ میں جا رہے ہیں ہم بس بھی نہ کہا ان کے وقت دفن کہ ان پہ خاک نہ ڈالو یہ ہیں نہ ہوئے ایک تو دیکھئیے پہلی بات محبوب بھی مٹی ڈال کے آج پہلی بات تو میں یہ کہ محبوب کے چکروں میں آنا نہیں چاہیئے چالیس سال جو لوگ زندگی ایک ساتھ گزارتے ہیں اور بیوی جب مر جاتی ہے وہ چالیس میں کبھی انتظار نہیں کرتے ہیں چار مہ دنوں کے بات ختم کرتے ہیں یہ بات جا رہے ہیں یہاں پہ بلکل ان لوگوں کی دل ازاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے جن کا دل ٹوٹا ہے یا وہ اپنے آپ کو زندگی ختم سمجھتے ہیں یقیناً آپ بہت دل میں وفا بھی ہوگی آپ بہت سٹرونگ کسی کے بارے میں سوچتے ہوں لیکن زندگی میں ہو باقی ہے اپنے آپ کو healing time دیجئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے بات کیجئے کسی کانسلر کے پاس جائیے اگر گھر میں کوئی جذبات نہیں سمجھ رہا دوستوں میں نہیں سمجھ رہا آپ تو online آپ کو بہت سارے اس طرح کے مفت آپ سے بات کرنے والے کانسلر موجود ہیں میری دیوارہ پر لکھا ہوتا ہے چیدرہ وہ تو وہ ہوتا ہے نا موسیقی موسیقی بات کر رہے ہیں یہاں پہ خودکشی کون لوگ اٹیمٹ کرتے ہیں پریوینٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ سات میں شخص تا ہست بولتا تھا تمام چیزیں کر رہا تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا کہ اتنے استراب میں بیچینی کی 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 جان لے لی تو ہم اس کے پریونشن کے اوپر بات کریں لیکن ایک کولر نے جو سوال کیا تھا صدرہ کی کیا آپ کی سٹریس فل انشیس تھوٹس آپ کو کوئی بیماری نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے جسم میں جگہ جگہ تکلیف ہو سکتی ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا کہ something is wrong can it go to that point بلکھل بلکھل ایک term ہے psychosomatic or somatoform disorder جس میں بہت زیادہ شکایت کرتا ہے کہ اس کی بوڈی میں خوشلی بہت آج آپ کو کسی بات پر اختلاف بی ہو لیکن ایک ایک نو ایک ان بی شخص اگر یہ محسوس کر رہا ہے اور بے شک وہ اپنے آپ کو کتنا ہی اتل مند کیوں نہ سمجھتا ہو آپ کے ذہن میں آپ کا خیال ایک ہی طرح سے گھوم رہا ہوتا ہے اور آپ اس لپ میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں you need to speak to somebody چاہے وہ therapist ہو کوئی دوست ہو کوئی counselor ہو اگر آپ کی فیملی میں کوئی شخص ہو اور اگر آپ کو فیملی کی کسی شخص سے بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ سب ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں then go to a neutral therapist لیکن آغا صاحب ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جس کا بھی ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ کبھی suicide اٹیمنی کرتا لیکن ہمارے سامنے کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو خفا ہیں اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں وہ ان کی امید اتنی دفعہ ٹوٹی ہے یا ان کو اپنی زندگی کے کچھ واقعات اتنا زیادہ depress کرتے ہیں کہ وہ یہی فیل کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ ان کا سوال ہے اور اسی میں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں شیطانی وسوسے میں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے لیکن میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ کبھی بھی ایسا غلط نہ سوچیں کیونکہ دیکھیں اگر اللہ سے آپ اتنے بدزن ہو جائیں گے اس کی طرف سے آپ گمرا ہو جائیں گے آپ اپنے ذہن میں اتنی گمرا باتیں سوچنا شروع کر دیں گے آپ اس کے دامنگیر نہیں ہوں گے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ آپ کہاں جا سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کون سا ایسا در ہے جہاں سے آپ کو امان مل جائے گی کوئی در ایسا نہیں ہے مولای کائنات کے پاس ایک شخص آیا بہت ڈپریشن میں تھا تو مولای کائنات نے اس سے کہا کہ اللہ کے در کے علاوہ تم کہاں جاؤ گے کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں امان مل جائے تو اپنے اس تھوٹ پاترن کو آپ کو بریک کرنا بڑے گا دیکھیں ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں وہ جو خاتون نے ذکر کیا تھا حالت سجدے میں جا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہماری ذہن تک دماغ تک پوری طرح سرکولیٹ نہیں کرتا ہم حالت سجدہ میں جا کے یہ پڑھنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو لوگ نیت کر رہے ہیں خودکشی کرنے کی وہ اپنی نیت کو ختم کر دیں اور حالت سجدہ تاکہ لوگ اس کو نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت سجدہ میں جا کے وضو کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کریں سو مرتبہ پڑھیں پانچ سو مرتبہ پڑھیں ازہار مرتبہ پڑھیں ذکر کریں لیکن آپ دیکھیں اس کے فائدے کیا ہوں گے میری گرنٹی فائدے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم و انتا ارحم الراحمین اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے اسمان اللہ خانکیو سو بچ آغازہ خانکیو سو مرتبہ پڑھیں خانکیو سو مرتبہ پڑھیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیریز بھی بنی تھی 13 Reasons Why جس نے اس بات کو بڑا پروموٹ کیا اس بات کو بڑا سنٹر سٹیج میں لے کے آئے کہ تینیجرز میں اتنے سوسائیدل تھوٹس ہوتے ہیں اور لوگ سوسائید اٹمٹ کرتے ہیں اس میں ایک جو نقصان ہوا وہ یہ کہ گلوریفائی ہو گئی یعنی لوگوں نے کہا جب میں خودکوشی کرلوں گا تو باقی لوگوں کا پچتاوہ ان کا رگریٹ ان کا افسوس وہ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ خودکوشی کرنے والے نے نہیں دیکھا لیکن کیونکہ فلم آیا گیا تو نظر آیا اس نے اس رجحان کو اور ایک طرح سے تقویت دے لوگوں نے کہا اچھا ابھی تو میری کوئی نہیں سنتا نا جب میں مر جاؤں گا یا اپنے آپ کو ختم کرلوں گا پھر انساروں کو احساس ہوگا وہ احساس دلانے کے چکر میں اپنا ہم بھائی پتہ نہیں کہ بھائی جب تم چلے جاؤ گے تو احساس جو ہے آپ یقین کریں کہ بہت لوگ میرے پاس یہ فیملی ڈیسپیوٹ میں آتے ہیں جی تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو ڈیورس تو کوئی حال ہی نہیں کہ جب وہ رہے گی نہیں تو آپ نے مسئلہ حل کیا کیا صحیح خشی کا رجحان پا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے بعد مجھے امپورٹس پلے گی میرے ساتھ ظلم کرنے والے ریگریٹ کریں گے یا جنہوں نے مجھے ڈیپریویشن دی ہیں وہ بڑا افسوس سے ہاتھ ملیں گے تو اسے کہیں کہ بھائی جب آپ ہوں گے ہی نہیں تو ان کے ہاتھ ملنے یا ان کے افسوس کرنے کا کمیونکیشن آپ تک کیسے ہوگا تو آپ جس سیٹیسفیکشن کے لیے اپنی جان کو گما رہے ہیں تو پلیز اپنی جان بچا کے پھر ان کا تماشا دیکھو سدھر آپ کیا کہیں گے یہ جو گوریس اکیشن ہوئی ہے بلکل اچھا جب 13 ریزنز وائے آئے تھا تو اس ٹائم میں خود از ایک کانسل ری کالج میں تینجر سے اتکام کری تھی تو مجھے یاد پڑھتا ہے کہ لائی بک موجود تھی ٹھیک ہے اور سوڈنٹس سے میں لیٹریلی ہاتھ سے جا 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 جائے لیٹی تھی there was a reason کہ ٹینج کی لائیف اتنی ورنیلیل ہے کہ وہ اس کو پڑھیں گے بھی ان کی دماغ میں آئیڈیا آجائے گا کہ میں اگر کچھ کرتا ہوں تو میں پیچھے لیٹر چھوڑ کے جاؤں گا کس بجے سے میرے ساتھ دیا میں ہی سپرے خواجہ صاحب کی بات بکل صحیح ہے اب میں خود وہ کتاب اٹھا کے سپرے شبہ لیٹی میں بجھتی تھی نہیں دینا کیوں کہ والنرے والے جہے بہت ہی واپسی ایک کو جائیں گے میں یہی دین سے بھی كاؤں گی اور میں ششدن سے بھی کہاں گی کہ خدا را پلیز آپ نی Berth آپ کی زندگی سب زادہ امپورٹنی اگر آپ اپنے سوچ میں اپنے خیال میں بھی ہیرو نہیں ہے ہیرو کبھی سو سائٹ کومیٹ نہیں کرتا ہیرو آخر آخری وقت تک وہ پچاس گولیاں بھی لکھتا ہے وہ زندہ رہتا ہے بلکل تو آپ اپنی لائف میں اپنی سوچ میں ہیرو بنیں ایک کولر ہمارے پاس ہمارے پاس بات کر لیتے ہیں خیلر اسلام علیکم جو مرگ ہے وہ نوسر ہے ہلو بلکل اسلام علیکم والیکم السلام ریاض صاحب گولنوں محمد کالنی کریں جی ریاض صاحب جلدی سے بات کیجئے گا وقت ہمارے پاس بہت کام بہت شاہر کے بھی ہے کہ جی یہ خودکشی کا رجان ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا میں بہت دپریشن میں تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اُلا دے اُلا دے ان کی خوشیاں ختم کر دے مطلب شیطان مجھے پورا اکسارہ تھا کر دے ان کی خوشیاں تفاہ کر دے ان کے ساتھ یہ کر دے یہ میں اپنے ریال سین بتا رہا ہوں لیکن میں نے اسی تائم جب میں نے کہا یار میں مار دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ ان کی خوشیاں جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے لیکن میں نے پورا لا حول ولا قوت اللہ بللہ اللہ علیہ و لازیم پڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس خیسار سے نکلا تو انسان کو چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کہ کر دے کر دے کر دے لیکن آپ اپنی آخرت نہ خراب کریں یہ زندگی بہت پیاری ہے اس سے محبت کریں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اسے نعمت سمجھے خودکشی حرام ہے بہت بہت شکریہ ریاست صاحب ہمیں کال کرنے کا خواجہ صاحب آغا صاحب اور صدرہ بہت ہی اہم یہ سبجک تھا ہمارے پاس وقت کم لیکن آپ تک صرف یہی بات پہنچانی تھی کہ اگر اس طرح کے وسوسے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے اسی کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ